کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ انٹر سیکس جھوٹا بہانہ استعمال کر رہے ہیں پرانس جنڈر پیپل کو ان کی رائٹس ڈینائی کرنے کے لیے آپ مجھے ایک وہ خواجہ سرا یا انٹر سیکس لاکے دکھائیں جس کی پوری بائیولوجیکل اگزیمنیشن کرنے کے بعد آپ نے متین کیا ہو کہ اب یہ انسان حقوق کا درکار ہے اور آپ نے اس کو حقوق دیئے ہو اگر آپ یہ نہیں لاسکتے تو میں انگنت مثالیں آپ کے سامنے ان خواجہ سراؤں کی لے کر آؤں گی جن کی شلواریں اتارنے سے پہلے انہیں قتل کر دیا جاتا ہے پشاور، مردان، کراچی، چارصدہ، مانسیرہ یہاں تک کہ اب آزاد کشمیر کے اندر بھی خواجہ سراؤں کا قتل عام ہو رہا ہے آپ لوگوں کی طرف سے اس کے اوپر ایک جملہ نہ آیا کیا آپ ان کے اوپر جملہ کسی تب کریں گے جب آپ پہلے جا کے ان کی شلواریں اتار کے یا ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کر کے اپنی دی ہوئی انٹرسیکس آئیڈنٹیٹی کو کنفرم کریں گے کیا جو ہمارے لوگوں کے ساتھ قتل عام ہو رہا ہے وہ ان کی ڈی این اے رپورٹس چختائی لیب سے حاصل کرنے کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس انٹرسیکس انسان کا گینگ ریپ کیا جائے بہانے مت بنائیں ایڈمٹ کریں کہ آپ کا ہیٹرو پیٹریارکی کا یہ نظام ہماری اس موڈرن وجود جو کہ آپ کی وجہ سے پیدا ہوا ہم آپ کے بنائے ہوئے دفتروں میں جب پہنچی تو آپ کو اعتراض ہوا ہم آپ کی شادیوں پر مجرے کرتے ہوئے آپ کو پسند تھے ہم آپ کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے آپ کو پسند تھے تیسری بات آپ نے کی کہ ہم کوملوت ہیں اوپن چیلنج ہے کھولیے قرآن کھولیے احادیث پروف کر کے دکھائیں کہ خواجہ سرا کوملوت ہیں آپ نہیں کر پائیں گے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں ہم غیر مسلم ہیں اس لیے آپ ہماری تمام روحانیت تمام مومنیت کو ڈنائی کرتے ہیں آپ بھول جاتے ہیں کہ دس محرم کا سب سے بڑا جلوس لاہور کے اندر خواجہ سرا اٹھاتے ہیں آپ بھول جاتے ہیں کہ وہ گننے چننے خواجہ سرا جن کو زندگی میں جب ایک گھر نصیب ہوتا ہے تو وہ اس میں جاتے داخل ہوتے ہیں جمعیرات کے دن تاکہ وہ امام حسین کے نام کے بارہ دیئے جلا سکیں آپ بھول گئے ہیں وہ تمام پاکستانی خواجہ سرا جنہوں نے خواجہ سرا کا شناختی کارڈ نہ بنایا تاکہ وہ حج کی سعادت سے محروم نہ ہو سکیں مرد کے شناختی کارڈ پر زندہ رہے تاکہ حاجی ہو سکیں بھول جاتے ہیں آپ یہ تمام باتیں کیونکہ یہ اسلام آپ کا اسلام نہیں آپ کا اسلام لباس تک قید ہے اوروں کی کردار کشی کرنے تک قید ہے اور خود کو ایک سرٹن لیول آف مورل سپیریارٹی دینے تک محدود ہے ہمارا اسلام یہ اسلام نہیں ہم گھر کے دروازے سے داخل ہوئے وہ انسان کا نہ مذہب پوچھتے ہیں نہ دھرم پوچھتے ہیں نہ دین پوچھتے ہیں نہ زبان پوچھتے ہیں ہماری ٹرانس جنڈر لکی علی جو کہ کرسچن ہے ہم نے کبھی ان کے ساتھ ڈسٹرمنیٹ نہیں کیا نہ ہم کرنا چاہیں گے اور اب جب پاکستانی آنثم کی ریکارڈنگ ہوئی تو اس کے اندر وہ ایک ہماری ٹرانس جنڈر وومن اور خواجہ سرا اگر آپ نے سیکھنی ہے تو واقعی ہمارے دروازے پہ آئیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ڈاکٹر خواجہ سرا لائر خواجہ سرا ایکٹیوست خواجہ سرا بھیک مانگنے والی خواجہ سرا ناچنے والی خواجہ سرا جسم فروش خواجہ سرا کرسچن خواجہ سرا فقیر خواجہ سرا یہ جب سب ساتھ بیٹھتی ہیں تو برابری ہوتی ہے آپ کو یہ ہم سے سیکھنے کی ضرورت ہے and once again open challenge produce that one intersex جس کی حقوق آپ ادا کرتے ہیں اور کیسے and قومی لوت میں خواجہ سرا تھے ثابت کر کے دکھائیں آپ نہیں کر سکیں گے